ہی گائز گوڈ مورنگ ویلکم بیک ٹو مانی ویلوگ گائز کیسے آپ سب امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے گائز کل پتہ نہیں سخی نے صبح ہی صبح ہمارے ساتھ ہائی الوگ کیا ہمیں ایک بہت ہی عجیب نشہ پلا دیا انہوں نے کہ ہم کل پورا دن ہی وڑ گئے گائز جنوان آپ کو بتا رہا ہوں کل سارا دن ویلوگ بنا بنا کے جو انہیں کمپلیٹ لمبا سا ویلوگ میں نے بنایا اور اس کے بعد پر جب سخی کے ساتھ ہائی الو ہوا ایڈٹرنگ پر بیٹھ گیا جو پارٹ ڈالنے ہیں وہ ڈیلیٹ کرتا گیا جو ڈیلیٹ کرنے ہیں ان کو یس کرتا گیا ویلوگ تیار ہو گئی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ویلوگ مجھے اپلوڈ کرنی وہ ویلوگ ہے نہیں موبیل میں پریشان ہو گیا کیا کرو پھر جب میں نے چیک کیا جو ویلوگ مجھے یس کرنا ہے ان کو ڈیلیٹ کیا جو ان کو ڈیلیٹ کرنے ہیں ان کو یس کر دیا تو یہ پکا پکا سکی نے کوئی نشہ وشہ پلا دیا ہے میں آکے بھی خراب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکی نے کوئی نشہ پلایا ہے یہ نید کی کمی نہیں بلکہ سکی نے کوئی نشہ پلایا ہے تو ابھی صبح ہی صبح اٹھے ہیں تو اپنا ویلوگ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں تو پہلے آپ جا کے وہ ویلوگ دیکھیں جو ہم نے کل بنایا تھا وہ ویلوگ دیکھیں اور اس کے بعد پر جدنا تھا وہ میں نے کہا اپلوڈ کر دوں آپ لوگ دیکھیں انجوائے کریں پہلے وہ دیکھیں اس کے بعد پر یہاں پہ آتے ہیں ساون مان ہمارا دلگے آگیا ہے یہاں پہ ناریل رکھا ہوا ہے یہ مالٹے ہیں اور یہاں پر ابھی ہمارا چائے بن رہا ہے اس کے ہمارے کک ہیں اسلام بھائی اسلام علیکم اسلام بھائی کی آلوالے ہیں خریت ٹک ٹک مزہ آ رہا ہے نہیں ماشاء اللہ جی زبردست باغوں کے اندر باغ کے بیچ ناریل اور چیکو کا باغ ہے بیچ میں بیٹھ کے ہمارا پیکنک چل رہا ہے یہ ہے ہمارے ڈاؤن اسلام علیکم ڈاؤن کا ایک پان خراب ہوگا اگر زیادہ ہم نے بات کیا اسلام بھائی ایسا ہے بلکل ایسا ہے بھائی پان پر چلتے ہیں پیٹرول پر گاڑی چلتی ہے پان پر چلتے ہیں پانی نکالے ہیں تو ابھی چائے چائے بناتے ہیں چائے چائے پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں پہلے چائے اس کے بعد پر ہم اپنے جوہینہ کانے کا تیاری کریں گے فائنلی ہو گیا ہے چائے تیار ابھی چائے پیتے ہیں اپنا انجوائے کرتے ہیں فائنلی ہمارا کڑائی تیار ہو رہے ہیں دوست انجوائے کر رہے ہیں میں اور آمد بھائی آگئے یہاں پر ہوتل روٹیاں لینے کے لیے ابھی میں اور آمد بھائی یہاں پر چائے پی رہے ہیں ہوتل کے چھت پر آگئے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے ہمارا پرانا ٹھکانہ ہے آمد بھائی کیسے لگ رہا ہمارا علاقہ بہت پیارا لگ رہا ہے لاہور میں مزہ ہے یہاں پر مزہ ہے لاہور میں مزہ ہے لیکن یہاں بھی مزہ ہے ملستان میں مزہ زیادہ ہے تو ابھی چائے شائے پیتے ہیں جب تک ہماری روٹیاں کیار ہوتے ہیں اس کے بعد پر چلتے ہیں اپنے دوستوں کو جوائن کرتے ہیں روٹی لے کے واپسی پہنچ گئے ہیں آئیت سلام بھائی تہار ہو گئے ہیں آجی بالکل تیار ہے بسم اللہ گلے دسترخان لگائیں دسترخان لگائیں بلکل انشاءاللہ اور امران بھائی کیا لوال ہے ٹک ٹاک فس کلاس مزہ آ رہا ہے ساکران میں ہم لوگ گئے اوٹل گھومے پیرے چائے شائے پیا انجوائے کیا ہم نے ہمارے کوک نے کیسا کڑائی بنایا ہے چک کرتے ہیں کانا کاتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں فرنلی پکنک اپنا کر کے کانا شانک آ کے واپسی آگئے ہیں ابھی اگین یہاں پر نائر کے پاس ہم نے کہا کیوں نہ نائر میں توڑا انجوائے کریں توڑا آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر اگین چائے بناتے ہیں آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں اور یہ پیچھے ہمارے لیمبو کا باغ ہے چلتے ہیں آپ لوگ کو جو ہے نا تازہ تازہ لیمبو بھی دکھاتے ہیں تازہ داریک باغ سے چائے چائے پی کے انجوائے کر کے آگئے ہیں ابھی باغ کے پاس اسلام بھائی چائے یہیں لے کے آئے ہیں اسلام بھائی مزہ آ رہا ہے ساکران میں نیچر کا مزہ ہے نیچر کا مزہ ہے نا سکونی سکون ہے زندگی کے مزے ہوں تو وہ ساکران میں ہوں ایسے ہرے بھرے کیت اور جو ہے نا تازے تازے چیزیں ابھی یہ تازہ تازہ مالٹا لگا ہوا ہے ابھی جاتے ہیں اندر تازہ تازہ مالٹا توڑتے ہیں یہ مالٹے کا پھول ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر مالٹا نہیں سوری لیمو لیمو ہے سوری میں مالٹا بول رہا ہوں لیمو ہے کیونکہ ابھی تازہ تازہ ریمیر خان سے آئے مالٹے توڑ توڑ کے اس وجہ سے جو ہے نا میں مالٹا بول رہا ہوں تازے تازے نیمبو اور جو ہے نا آگے والے درخ پہ چلتے ہیں ابھی اس سے توڑتے ہیں نیمبو اوہ تو آپ توڑ گے دے گا رائز اس میں آگے یہ تازے تازے نیمبو توڑنے کے لیے سرکتہ تازے نیمبو تازے تازے میں بیچنے کا کاروبار کروں میرے خیال بہتر ہے نا بہت منافع ہوگا آپ کو بہت منافع ہوگا آپ کو بیچو اسمان کیچ کریو کرکٹ کہل رہا ہے پاکستان کیا جو اینا پی ایس ایل میک چل رہا ہے جی بھائی مالٹ کھانے وہ پیش سر کے پاس یہ نیچے ڈروپ ہو گیا گندم کام نے یہ حال کر دیا ہے خیر ابھی چلتے ہیں اس طرف تھوڑا توڑتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد پر ملتے ہیں دیکھ لیا آپ نے کافی لمبا ویلوگ تھا بہت ہی مزے دار ویلوگ تھا لیکن کیا کریں میں نشہ پلایا گیا تو جو ہے نا بس ابھی سکی کے خلاف چلتے ہیں ابھی صبحی صبح نکل گئے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں سکی کے خلاف ایف آئی آر کرتے ہیں اس کے بعد پر دیکھتے ہیں میں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں صبحی صبح اب یہاں پہ کیا نظر آجائیں ٹیم بھی صبح صبح گئے ہم لوگ وہلے صبحی صبح اٹھتے ہیں تو خیر ابھی چلتے ہیں بہر کے طرف ہمارے پاس آج نیٹورک بالکل کام نہیں کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں گائز نیٹورک زیرو بٹا زیرو ہو گیا ہے اور موبیل کا چارج بھی ختم ہونے والا ہے تو خیر چلتے ہیں آگے ہمیں ایک ویلوگ اپلوڈ کرنا ہے تو چلتے ہیں پہلے اپنا ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پر دیکھتے ہیں کیا شغل میں لے تو گائز یہاں پر ہمارا ویلوگ اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے ہمارا یہاں پر ہم نے جو پدو سا ایک نیٹورک لگا ہے ایسا صبحی صبح موڈ خرب کر دیا ہے صبحی صبح ایک سگنل بھی نہیں ہے گائز یہ دیکھیں ابھی آج سے ہمیں جانا ہے سات کلومیٹر دور وہاں پہ ہمیں ویلوگ اپلوڈ کرنا ہے تو کیا کریں اس پدو سا ٹاور کا دل کر رہے ہیں توڑ کے پہنک دیں خیر ابھی چلتے ہیں اپنا ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد پر دیکھتے ہیں اپلوگ کو ویلوگ تو دینا ہے اپنوں کے اتنے میں سے جا رہے ہیں تو نکل گئے گاڑی اٹھا لیا ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں اپنا ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد پر دیکھتے ہیں آج ٹاور کا بھی کام کرنا ہے اور سخی کو بھی اچھا سبق سکھانا ہے نکل گئے ہیں صبح صبح سگنل کے مارے ہوئے ابھی تک تقریباً وہ آگے پہاڑی دیکھ رہے گائز وہاں پر جانا ہے ہمیں اور ویلوگ اپنا اپلوڈ کرنا ہے تو چلتے ہیں پہلے اپنا ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پر ہمیں آج دو لوگوں کی کلاس لینی ہے پھر دونوں کی کلاس لیتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں پہلے اپنا ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد پر ملتے ہیں نیٹورک مل گیا دیکھیں یہاں پر 4G چل رہے ہیں نیٹورک میں مل گیا ابھی یہاں پر اپنا ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں واپسی فائنلی ہمارا ویلوگ اپلوڈ ہو گیا ہے ابھی چلتے ہیں واپسی کے طرف ابھی ہمیں دو لوگوں کا قلعہ سے لینے ایک سخی کا لینا ہے اور ایک ٹاور کا قلعہ سے لینے چلتے ہیں دونوں کا قلعہ سے لیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ان دونوں کا کیا کرنا ہے آپ لوگ بھی کمٹ کر کے بتائیں ان دونوں کے ساتھ کیا کرنا ہے روز کا رولہ پڑا ہوا ہے کبھی نیٹورک نہیں ہے کبھی سخی کے کام ہے کبھی سخی سامنے آتا ہے تو سارا دن برائی میں جاتا ہے تو آپ لوگ بتائیں ان سے کیا کرنا ہے فینلی واپسی پہنچ گئے ہیں گھر ابھی یہ لوگ کافی لمبا ہو گئے تو اس لوگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں بتانا لوگ آپ کو کیسے لگا اگر لوگ اچھے لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگر لوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ